حج کا سفر پھرے میرے آقا نصیب ہو حج کا شرف پھرے میرے آقا نصیب ہو عرفات کا مینہ کا نظرہ نصیب ہو عرفات کا مینہ کا نظرہ مینہ کا معنی بہنہ ہے کیونکہ یہاں پر ایام ایدالازہ میں قربانیاں کی جاتی ہیں اور ان کا خون بہتا ہے اسی لئے اس جگہ کو مینہ کہا جاتا ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ اہل عرب ایسی جگہ کو مینہ کہتے ہیں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں یہاں پر بھی لوگ حج کی موقع پر جمع ہوتے ہیں اسی مناسبت سے اسے مینہ کہا جانے لگا مینہ حدود حرم کے اندر ہے یہی پر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریہ ماری جب وہ آپ علیہ السلام کے راستے میں رکاوٹ بنا اسی مقام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے آیا ہوا دنبا زبا کیا گیا حجت البدا کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سنت عبراہیمی پر عمل کرتے ہوئے انہی تین مقامات پر کنکریہ ماری اور جانور زبا فرمائے اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے تمام حجاج اکرام جمرات کو کنکریہ مارتے ہیں اور قربانیا کرنے والے قربانیا کرتے ہیں مینہ وہ بابرکت مقام ہے کہ جہاں پر قرآن مجید کی دو صورتیں صورت النسل اور صورت المرسلات ناظر ہوئی حجت البدا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینہ میں راتیں گزاری اور قربانی کے بعد ارشاد فرمایا میں نے اسی جگہ قربانی کی ہے اور سارا مینہ قربانگاہ ہے لہٰذا اپنے اپنے خیموں میں قربانیا کرو مینہ منس فائر پروف خیموں میں حجاج اکرام آٹھ گیارہ اور بارہ زلحجہ کی راتیں گزارتے ہیں اس سلسل میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے وَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخْخَرَ وَمَنْ تَأَخْخَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَا ترجمہ کنزو الایمان اور اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں تو جلدی کر کے دو دن میں چلا جائے اس پر کچھ گنا نہیں اور جو رہ جائے تو اس پر گنا نہیں پریزکار کے لیے مَنْ شَرَفْ فِرَي مِرے آقا نصیب ہو مِنَا کا محلہ وقوع مکہ اور مزدلیفہ کے درمیان ہے یہ مسجد حرام سے مشرق کی جانب سات کلومیٹر کے فاسدے پر واقع ہے مَنْ شَرَفْ فِرَي مِنَا کا نظارہ مَنْ شَرَفْ فِرَي مِنَا کا نظارہ مَنْ شَرَفْ فِرَي مِنَا کا نظارہ